اسمان دار نے سیاست اور تحریک انصاف چھوڑ دی نیجی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا کہ چیرمن پی ٹی آئی نے حساس تنصیبات کو نشانہ بنانے کا کہا نو مائی واقعات کی پلاننگ چیرمن پی ٹی آئی کی زیرے صدارت زمان پاک میں ہوئی اکتوبر دوہسار بائیس میں لانگ مارچ جرنل آسم منیر کی بطور آرمی چیف تیناتی روکنے کے لیے کیا تھا نو مائی حملوں کا مقصد فوج پر دباؤ ڈال کر جرنل آسم منیر کو حدی سے ہٹانا تھا چیرمن نے گرفتاری سے بچنے کے لیے ورکرز کو ڈھال بنایا سردیوں میں 24 گھنٹے گھروں میں گیس نہیں دے سکتے سردیوں میں 8 گھنٹے گھروں میں گیس دیں گے نگرہ وزیر طبانائی محمد علی نے وزید کہا روان سال سردیوں میں پہلے ہی 18 فیصد گیس کم ہے ڈالر کا ریٹ کم ہونے سے بچھلی سستی ہونے کا امکان ہے وزیارتی تجارت کوہر اجاز نے کہا کہ اب پاکستان میں اس منگلنگ نہیں ہو سکتی کرنسی کی زخیرہ اندوزی سے ڈالر ڈیمانڈ بڑھ رہی تھی ڈالر کا ریٹ کم ہونے سے عوام کو ریلیف ملے گا نچکاری کا عمل تیز کرنے کا فیصلہ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کی ایبیکس کمیٹی کا علامیہ جاری غیر ملکی سرمایہ کاری میں حائل رکاوٹ دیو کی جائیں گی سرمایہ کاری پر اثر انداز اقتصادی اناثر بشمول اصلاحاتی عمل میں تاتل کا جائزہ لیا گیا شدید فسارے والے سرکاری داروں کی نچکاری کے عمل کا جائزہ کمیٹی کا تیش شدہ اہداف کے حصول کے لیے اٹھائے گئے اقتماد پر اتمنان کا اظہار وزیر آزم نے سرمایہ کاری کے فروغ معیشت کے لئے اقتام پر اتمنان کا اظہار کیا آرمی شیف کا معیشت کی ترقی کے لیے پاک فوج کے حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کا اظہار عالمی بینک نے پاکستان کو بچہ زہار روپے آمدن والو پر بھی ٹیکس لگانے کا مشورہ دے دیا پانچ لاکھ روپے مہانہ آمدن والو پر پینتیس پیسٹ ٹیکس کی تجویز دے دی کہا دکانداروں کو ٹیکس نیٹ میں لائے جائے ذریعہ شعبے میں ساڑھے بارہ ایکڑ پر ٹیکس لگایا جائے عالمی بینک کا کہنا ہے کہ مناسب تیاری اور جائزے کے بغیر شروع کیے گئے ترقیاتی منصوبیں ختم کر دیے جائیں لینڈ اور اونرشپ ریکارڈ کو قومی شناختی کارڈ اور نیشنل ٹیکس نمبر سے لنک کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا عالمی بینک نے کہا پاکستان میں باسر لوگ ٹیکس اصلاحات نہیں ہونے دیتے وزراء ارکان اسمبلی اور دیگر لوگ اصلاحات میں رکاوت بنتے ہیں چمن سرد پر افغان فوج کی بلا اشتیال فائرنگ افغان فوجی نے افغانستان سے پاکستان آنے والے افراد پر فائرنگ کر دی بارہ سالہ بچے سمیت دو پاکستانی شہید پاکستانی فورسز نے مسیح جانے رخصان سے بچنے کے لئے تحمل کا مزاہرہ کیا نگرہ وسیر داخلہ سرفراز گکٹی نے کہا واقعی کے مزمت کرتا ہوں مجرم پاکستان کے حوالے کیا جائے ہماری فورسز نے سبر سے کام لیا سبر نہ کیا جاتا تو مسافرزت میں آ جاتا ہے غیر ملکیوں کو چھبیس دن بعد پاکستان چھوڑنا ہوگا ورنہ قانون آفس کرنے والے ادارے گرفتاری اور ملک بدری کو یقینی بنائیں گے وزیر اطلاعات بلوجستان جانا چکزئی کہتے ہیں غیر قانونی تاریخی وطن کو ملک سے نکالنے کا وقت آگیا وغیر ویزے کے مقیر ملکیوں کو نکالا جائے گا وزیر اطلاعات بلوجستان جانا چکزئی کاظم نگرہ وزیر داخلہ حسن حارس نواز نے کہتے ہیں پندرہ سو سے زائد افخان مہاجرین پکڑے ہیں ان کو ڈیپورٹ کیا جائے گا سی ٹی ٹی کی بنیر میں کاروائی کال ادم ٹی ٹی پی کے چار مطوب دہشتگرد گرفتار دہشتگردوں سے دستیبم اسلحہ ڈیٹونیٹرز پر آمد کر لیے گئے گرفتار دہشتگردوں میں تین کا تعلق بنیر اور ایک اچھترال سے ہے دہشتگرد ٹارگٹ کیلنگ بھتا خوری پولیس پر حملوں میں ملاوث ہیں دہشتگردوں کا ڈگر میں سیکیورٹی فورسز کے خطیب کا حملے میں زخمی کرنے کا اعتراف بتائے افخانستان سے مفتی سجار ٹارگٹ کیلنگ کے ہدایت دی رہا تھا نواز شریف انتقام لینے کے لیے واپس نہیں آرہے وہ ترقی کا دور واپس لانے کے لیے آرہے ہیں شہباز شریفی گفتگو کا جن کرداروں نے ان کے ساتھ زیادتی کی اس کا سب کو علم ہے علاقہ و منظور ہوا تو نواز شریفی کے سکتوبر کو واپس آرہے ہیں ترقی کا روکا ہوا سفر دوبارہ شروع کریں گے اکیس اکتوبر کو نواز شریف کا تاریخ استقبال کرنا انہوں نے ملک قوم کوئی خدمت کی دو ہزار اٹھارہ کی الیکشن میں تاریخ کے سب سے بڑی دھانلی ہوئی نون لیگ الیکشن عمامی رابطہ مہم شروع کر دی شہباز شریف نے لہور میں اپنے حلقے کا دورہ کیا پانامہ میں کچھ نہیں نکلا تو نواز شریف کو اقائمہ میں پھساد دیا اب کسی تجربے کی گنجائش نہیں احسان اقبال کی پریس کانفرنس کا نواز شریفوں نے آہل کرانے والے آج خود جرم کا اعتراف کر رہے ہیں اکارا میں جاوید لطیف بولے نواز شریف پر ظلم کے کرداروں کو معاف کرنے کی بات کی جا رہی آج جو انصاف کرتے ہیں ان کی خلاف بھی ریفرنس پائل کر دیا جاتا ہے راجنپور میں تلال چہدری نے کہا پندرہ سال سندھ میں کسی نے حکومت کی اور کسی نے دس سال خیبر پختونقہ میں مگر آج وہاں کے حالات دیکھ لیں کتنے خراب ہیں اس ملک کا اس وقت ایک مسئلہ مہنگائی ہے جس سے میاں صاحب حل کر سکتے ہیں پیپلز پارٹی کے انتخابی پارشو کی تیاریاں زور شور سے جاری بلاول بھٹو دھار اکتوبر کو ملکی ویڈیو لنک سے خطاب کریں گے زرائی ہیڈ پورٹر ہونے پر والی تقریبات میں سکرینیں نصب ہوں گی تمام پارٹی تنسیموں ٹکٹ ہولڈرز اور کارگونان کو شرکت کی ہدایت پشاور میں پیپلز پارٹی دیجٹل کی تقریب شرجی نامیمن نکاح مخالف کو دلیل سے جواب دینا ہے گالی سے جواب دینا نہیں جس کے دلیلیں ختم ہو جاتی ہیں جے یو آئی اور پیپلز پارٹی میں ٹھن گئی مولانا عبدالخفور ہیدری کہتے ہیں پیپلز پارٹی والے ٹھنڈا کر کے کھائیں گرم گرم کھانے سے مو جل جائے گا پیپلز پارٹی نے جو پیکج لیا تھا وہ ختم ہو چکا غصہ ہم پر اتار ہیں پیپلز پارٹی تجربہ کار سیاسی کارکنوں کی جماعت ہے پتہ نہیں کیوں کر ایڈجرس نہیں ہو پا رہی سیکرٹری اطلاعات پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی نے جے یو آئی کے بیان پر ردعمل دیتے ہوئے کہا فضل الرحمان کے انتقابات کے متعلوے پر تلمیلانا سوال یہ نشان ہے پیپلز پارٹی اپنی سیاست کا فیصلہ خود کرتی ہے کسی اور کے کہنے پر دھرنے شروع اور ختم نہیں کرتی بلاول بھٹو عوام کے طاقت سے وزیر آسم منتخب ہوں گے آرمی چیف جنرل آسمونیر اور امریکی وزیر دفاع کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ پیٹو کون کے پریس سیکریکری پیٹ رائیڈر کے مطابق آرمی چیف جنرل آسمونیر اور امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن نے باہمی مفاد کے امور پر گفتگو کی علاقائی پیشرفت پر تبادلے خیال کراچی جنرل انٹرنیشنل ائرپورٹ پر منشات سمگلنگ کی کوشش ناکام کسٹمز این ایف اور اے ایس ایف کی مشترکہ کاروائی شارجہ جانے والے مسافر سے پانچ کروڑ روپے سے زائد مالی کی منشات برامت پلاسٹر آف پیڑس سے بنے ڈیکوریشن پیسز میں منشات کو انتہائی مہارہ سے چھپائے گیا تھا ملزم کے خلاف مقدمہ درج سعودی عرب نے نیپا وائرس سے بچاؤ کا جاری کر دیا سعودی عزارت سہہ کا کہنا ہے ابھی تک سعودی عرب میں نیپا وائرس کے مریضوں کا انکشاف نہیں ہو اور نہ ہی بھارہ سے آئے کسی شخص میں نیپا وائرس کی اطلاع میں انتظار ختم ہونے کو ہے ورلڈ کپ دوہزار تیس آج سے شروع ہوگا پہلا میچ انگلینڈ اور نیو سلنگ کے درمیان کھیلا جائے گا میچ پاکستانی واقعے مطابق دوپہر ڈیڑھ بجے شروع ہوگا ایونٹ میں دس ٹیمیں ٹکرائیں گی اٹھالیس میچز ہوں گے پاکستانو بھارت چودہ اکٹوبر قوام میں سامنے ہوں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے